صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب مجھے جوئن کرے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا شامی صاحب عمران خان صاحب کی تقریریں سن لیں خطاب سن لیں ایک ہی تاثر ملتا ہے کہ اب جیسے سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے اسٹیبلشمنٹ نے اگر ان کو لا کر بٹھایا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی کام ہے جو ان کو جو ہے نا وہ اب چلتا کرے اور عمران خان کا ساتھ دیں عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہوں کل بھی عمران خان صاحب نے بات کی کہ نیوٹرلز نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو اس وقت جو ملکی سیاسی حالات بن چکے ہیں جس رخ پر جا رہے ہیں کیا اس کا حل صرف اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہی انٹروین کرنا ہے دیکھئے حالات جو بھی ہیں ان کا حل جو ہے وہ سیاستانوں کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی کردار ہو اور جو بھی آپ الزام لگائیں اور جو بھی ذمہ داری متین کریں حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ان کی مخالف جماعتوں نے مل کر منظور کی ہے اور ان کی حلیف جماعتیں بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھی تو قومی اسمبلی میں وہ اپنی اقصریت کھو بیٹے تھے اور اس لیے ان کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا اب اگر وہ اقتدار میں واپسی چاہتے ہیں تو ان کو انتخابات میں کامجابی حاصل کرنی ہوگی اور مجارٹی کی تائید حاصل کرنی ہوگی قومی اسمبلی میں اور انتخابات تک جانا ہوگا اور حالات کو پورا امن رکھنا ہوگا یہ ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ اشتعال پیدا کریں گے اور اداروں سے الجیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنائیں گے یا افسروں کو دھمکائیں گے یا عدالتی اوجہ دار جو ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو دراصل وہ اپنی راہ کھوٹی کر رہے ہوں گے یہ راستہ جو جو انہوں نے چنا ہے وہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے اس میں بہت مشکلات پیش آئیں گی اور ان کو دور کرنا ان کے بس میں نہیں رہے گا تو مطلب یہ جو مضامت کی سیاست کا ایک اعلان ہو گیا ہے آج شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ آج سے ہماری لڑائی شروع ہو گئی ہے یہ تو مانتے ہی نہیں ہے اس کو ان کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے تو یہ اشارہ آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو دیا گیا ہے کہ ہماری لڑائی آپ کے ساتھ شروع ہے اور حالات اگر اس طرف جائیں گے تو بڑی خرابی ہو سکتی ہے دیکھئے شیخ رشید جو ہیں میرے پرانے دوست ہیں ان کا مجھے بڑا احترام ہے لیکن ایک ایک رکن ہے ان کی جماعت کا قومی اسمبلی میں ان کے بھتیجے بھی ان کے ٹکٹ پر منتخب نہیں ہوئے رکنی پارٹی جو ہے اس کے لیڈر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سیاست کو آلودہ کرے یا معاملات کو خراب کرے یا بگاڑ پیدا کرے یا محاضرائی جو ہے اس کے شولوں کو بڑکائے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قابو کرے وہ ایک پرانے سیاستدان ہے ان کو حالات کو سمجھنا چاہیے ان کو یاد اٹھنا چاہیے کہ وہ خود بھی مشکلات میں مقتلع ہو چکے ہیں ان کو طویل قید بھوکتنا پڑی تھی اور بیندر بھٹس حابہ کے دور میں اور اب بھی اگر یہ قصے محاضرائی کریں گے لڑائی قصے لڑیں گے دشمن ان کا کون ہے حدف ان کا کون ہے یہ ان کو کلیر بتانا چاہیے اور اگر ان کا حدف اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر ان کے یہ بھول ہے کہ وہ اس لڑائی کو جیت جائیں گے یہ لڑائی آج تک تو کسی نے جیتی نہیں ہے اور اگر شیخ صاحب اس کا خیال کر رہے ہیں یا اس کا خواب دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال بڑا کچھا خواب ہے اور ان کی یہ کمنہ ادھوری رہ جائے گی اب شہباز گل کی گرفتاری کے بعد جو حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں آج عمران خان کے خلاف بھی تھانہ مارگلہ میں اف آئی آر درج ہو گئی ہے دہشت گردی کی ایکٹ کے دفعہ ساتھ کے تحت جو ہے نا وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر گرفتاری ہو جاتی ہے عمران خان کی تو آپ کو نہیں لگتا حالات بڑے بے قابو ہو جائیں گے عمران خان کا جو ووٹر ہے سپورٹر ہے وہ سڑکوں پر بھی نکلتا ہے وہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دینے کے لیے بھی تیار رہتا ہے وہ سڑکوں پر اینے کے لیے تیار رہتا ہے ہر دفعہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ حکومت اس طرف جائے گی گرفتاری کی طرف تو حالات بے قابو ہو سکتے ہیں پھر کسی کے آت کچھ نہیں آئے گا دیکھئے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ حالات کتنے بے قابو ہوں گے اور کتنے قابو میں رہیں گے آپ نے پچیس مہی کو دیکھ لیا تھا کہ جو خواہشات تھیں خان صاحب کی وہ پوری نہیں ہوئی تھی اور لوگ اتنی بھاری تعداد میں نہیں نکلے تھے پھر ان کے راستے میں جو رکافتیں کھڑی کی گئیں ان کو وہ عبور نہیں کر سکے اور لانگ مارٹ جو ہے اور دھرنا دینے کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا اب بھی لوگ جو ہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں لوگ نعرے لگا سکتے ہیں لوگ جلسے میں آ سکتے ہیں لوگ کو یہ گوریلا جنگ جو نہیں ہے کہ جن کو آپ بے سر روپہ معاملات میں الجا دیں تو خان صاحب پر لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کو سنبھال کے رکھیں لیکن پچیس مہین کو حالات مختلف تھے نا حمزہ شہباز کی حکومت تھی آج ان کی یہاں پہ حکومت ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پرویزی الائی صاحب بیٹھے ہیں تحریک انصاف کی حکومت ہے یہاں پر کے پی کے میں ان کی حکومت ہے تو آج اگر اس طرح نکلتے ہیں لوگ نکلتے ہیں تو حالات مختلف نہیں ہوں گے کوئی روک نہیں سکے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر لوگ نکل بھی آئیں گے وہاں پہنچ بھی جائیں گے تو وہاں پہنچ کے کیا کریں گے تصادم جو ہے وہ خان صاحب کے حق میں نہیں ہوگا اور اس سے گوریز کرنا چاہیے ان کا کام ہے وہ پور امن طریقے سے اپنی جد و جود جاری رکھیں انتخابات کی منزل جو ہے اس تک پہنچیں اور اپنی جو سٹرنگٹ ہے اس کو انتخابات میں ظاہر کریں اور کوئی راستہ بھی جو ہے وہ مشکلات پیدا کرے گا اور وہ اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے شہبازگل کا مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اتنا الجھا دیا گیا ہے کوئی ملنا چاہتا ہے اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے پھر تصویریں اگر آتی ہیں تو پی ٹی آئی کہتی ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے سو ریزنز وہ دے دیتے ہیں تو وفاقی حکومت ان سارے جھمیلوں سے بچنے کے لیے کتنے شکوک و شباد جو پیدا ہو گئے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ جو کل فواد چودری نے بھی تجویز دی کہ آپ جو ہے سادر فیق کو لے جائیں آپ مصطفیٰ نواز خوکھر کو لے جائیں آپ دو چار لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنائیں جو ظاہر ہے سب کچھ سامنے آجائے اگر تشدد ہوا نہیں ہوا ان کی حالت کیسی ہے کس طرح انہیں رکھا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا وفاقی حکومت زیادہ مسئلے کو الجھا رہی ہے دیکھئے جہباز گل کا معاملہ جو ہے وہ اس سکت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس بارے میں واضح حکامات جاری کرنے چاہیے اور ہر قیمت پر اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ ان پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا اور ہوا ہے تو کس نے کیا ہے کون ذمہ دار ہے اس کی نشاندہ ہی کر کے اس کو سخص ادا ملنی چاہیے تشدد کے معاملے میں اور غیر انسانی رویوں کے معاملے میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی جا سکتی اور کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا لیکن جہاں تک کہ وفاقی حکومت کا تعلق ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بریوزمہ ثابت کرے اور بتائے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی جو بیان کی جا رہی ہے اگر ایسا نہیں ہوگا اگر عدلیہ بھی مداخلت نہیں کرے گی اور انتظامیہ بھی چپ چاپ رہے گی تو پھر اس کو بھگت نہ پڑے گا اور اس کے ماتے پہ جو کلنک کا داگ لگے گا وہ مٹایا نہیں جا سکے گا اس معاملے میں تو کوئی دور آئے ہو نہیں سکتی بلکل صحیح شاوی صاحب چینلز پر کل بھی پابندی لگتی تھی چینلز پر آج بھی پابندی لگتی ہے جب جیو پر پابندی لگتی تھی تحریک انصاف والے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بڑا خوش ہوتے تھے کوئی صحافیوں کے حق میں نکلتا نہیں تھا آج جو ہے اے آر وائے پر پابندی لگی ہے دوسرا گروپ بڑا خوش ہے کل نواز شریف کے خطاب پر پابندی لگتی تھی پی ٹی آئی خوش ہوتی تھی آج عمران خان کے خطاب پر پابندی لگی ہے لگی ہے تو نون لیگ والے خوش ہو رہے ہیں یہ روایتیں شامی صاحب کب تک چلتی رہیں گی جس میں ظاہر ہے صحافت کا بھی نقصان ہے ایک صحافی کا بھی نقصان ہے ایک چینل کا بھی نقصان ہے صرف ان سیاسی معاملات کی وجہ سے یہ روش کیسے ختم ہو سکتی ہے دیکھئے کسی بھی چینل پر پابندی آج کرنا تو ایسا اقدام ہے کہ جس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے نہ تعریف کر سکتا ہے اے آر وائی پر جو پابندی لگی ہے اس کی بھی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی اگر کسی پروگرام میں کسی نے کوئی تجاوز کیا ہے کسی انکر سے یا کسی تجزیہ کار سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چینل جو ہے اس کو بند کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اس سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے ان کا روزگار وابستہ ہوتا ہے اور کسی چینل کے خلاف کسی طور پابندی لگنے کی حمایت نہیں کی جا سکتی جہاں تک تقریروں پر پابندی کا معاملہ ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ لائیو نشر نہ کی جائیں کوئی آپ ایڈٹ کر لیں دیکھ لیں سمجھ لیں سوچ لیں اور تاکہ کوئی کچھ چیز ایسی ہو رہی ہے جو دابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتی ہو یا قانون کی خلاف ورزی کرتی ہو تو اس کو ایڈٹ کر دیں